دوستو نیوزی لینڈ کے شیئر کر اس چٹ کی مسجد میں پیش آنے والے دیشتگردی کے واقعے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ نیوزی لینڈ کے مشرق میں واحد مسجد تھی جس میں باقیدگی کے ساتھ آزان ہوتی تھی دوستو اس مسجد کے بارے میں اور اہم معلومات کیا ہیں وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹفکیشن ملتا رہے دوستو جمعے کے روز نیوزی لینڈ کی دو مساجد میں دیشتگردی کے وحشیانہ حملوں میں درجن و نمازیوں کی شہادت کے واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے دوسری جانب دیشتگردی کا شکار ہونے والی مساجد کے بارے میں اہم معلومات بھی سامنے آ رہی ہیں نیوزی لینڈ کے شہر کرس چرچ میں دیشتگردی کا نشانہ بننے والی مسجد آن نور کے بارے میں اہم معلومات سامنے آئی ہیں اس مسجد میں جمعہ کے وقت دیشتگردوں نے نماز میں مصروف مسلمانوں پر اندہ دن گولیاں برسائیں جس کے نتیجے میں دسیوں نمازی شہید اور زخمی ہوئے مسجد آن نور اس شہر میں مسلمانوں کا ایک بڑا مرکز ہے نیوزی لینڈ کے مشرق میں یہ پہلی مسجد ہے جس میں باقیدگی کے ساتھ آزان ہوتی اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں انیس سو ستتر میں اس علاقے میں چند مسلمان طلبہ مقیم تھے جن میں بھارت، پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے طلبہ شامل تھے انہوں نے مل کر ایک مسجد کے لیے جگہ خریدی اور انیس سو سی کے حوائل میں مسجد تعمیر ہو گئی مسجد میں سو سے زائر نمازیوں کی گنجائش ہے مسجد سے منسلے کے ایک لائبریری ہے جس میں اسلامی تعلیمات پر مبنی کتب، مہمان خانہ، موجہ کی تعلیم کے لیے ایک حال اور ایک چھوٹا دستکاری مرکز بھی مسجد کا حصہ ہے مسجد کے باہر ایک بڑا سہان ہے اور اس کے پہلو میں کار پارکنگ اور متعدد مکانات ہیں مسجد آن نور میں نماز ادا کرنے کے لیے ملک کے طول و عرض سے مسلمان وہاں آتے ہیں اس مسجد کو نیزوی لینڈ میں مسلمانوں قیم سیاتی مقام بھی سمجھا جاتا رہا ہے مگر آج کے بعد یہ مسجد درشتگردی اور نمازیوں کے قتل عام کے حوالے سے جانی جائے گی یہاں پر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے وقت خطبہ جمعہ کے متعدد زبانوں میں تراجم کیے جاتے ہیں جغرافیائی ملے وقوع کے اعتبار سے مسجد آن نور کرائسچر شہر کے جنوب میں ایک جزیرے میں واقع ہے یہاں پر رات بسر کرنے والے زائرین کو مفت قیام کی سہولت فرام کی جاتی ہے اور رہائش کے وز کسی قسم کا مالی معافضہ نہیں لیا جاتا زائرین کو کپڑے دونے کی مفت سہولت حاصل ہے یہاں قیام کرنے والا کوئی بھی شخص جب تک چاہے رہ سکتا ہے مسجد کے تمام اخراجات نیوزی لیڈ میں موجود مسلمان کمیونٹی کے تعاون سے پورے کیے جاتے ہیں میری دعا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند فرمائے دوستو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ